موسیقی جہاں محکمہ جنگلات نے اہم کاروائی کرتے ہوئے غیر قانونی بیار کی لکڑی سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ذرائع کے مطابق محکمہ جنگلات کی بڑی کاروائی دی ایف او ہریپور شوکت فیاض کی زیر نگرانی ایس ڈی ایف او خرشید خان فاریسٹر محمد نصار موسن خان سرمد خان وقار یونس نے ہریپور میں غیر قانونی لکڑی از خود بیار سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ٹراک ہریپور ایس ڈی ایف او آفیس میں لاکر بند کر دیا گیا رکھ کرتے ہیں تلہار کا جہاں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر اگوال ہونے والی لڑکی کو بازیاب کروا کر ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گزشتہ روز تلہار شہر سے تیرہ سالہ ہندو لڑکی سلمہ کولی کو عزیز پتافی نے اگوال کر لیا تھا ایس ایس پی بدین شبیر احمد سیٹھار نے واقعہ کا فوری نوٹس لے کر ایس ایچو تھانہ تلہار کو مغویہ لڑکی کو بازیاب اور ملزم کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے تھے ایس ایچو تھانہ تلہار انسپیکٹر دینی بکش مری بما اسٹاف نے مغویہ لڑکی کی ماں کی مدیعت میں تھانہ تلہار پر اگوال کا مقدمہ درج کر کے اجڑو میں کامیاب کا روائی کر کے مغویہ لڑکی کو بازیاب کرا لیا اور ملزم عزیز پتافی کو گرفتار کر لیا الحدمت ویل فیر کونسر رینالہ ہوت پچھلے تیس سال سے دکھی انسانیت کی بلا معافضہ و بلا تفریق حدمات ساری انجام دینے میں مصروف ہے یتیموں مسکینوں سفید پشوں مستحق افراد کو عید کی حوشیوں میں شریک کرنے کے لیے کپڑے جوتوں بچیوں کے لیے ثقاف جبکہ بچوں کے لیے ٹوپیوں کا احتمام کیا گیا اس خوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ آر این ای نیوز راو سید انجم سے جی راو سید اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل الخدمت ویلفیر کونسر رنالہ خود پچھلے تیس سال سے دکھی انسانیت کی بلا معافضہ و بلا تفریق حدمات ساری انجام دینے میں مصروف ہے یتیموں مسکینوں سفید پشوں مستحق افراد کو عید کی حوشیوں میں شریک کرنے کے لیے کپڑوں جوتوں بچیوں کے لیے ثقاف جبکہ بچوں کے لیے ٹوپیوں کا احتمام کیا گیا پہلے محلے میں ایک سو اکسٹ افراد کو کپڑے جوتے دیئے گے جبکہ دوسرے محلے میں ایک سو تیتیس افراد کو کپڑے جوتے تقسیم کیے جائیں گے ان خیالات کا اظہار آل خدمت ویلفیر کونسر رنالہ خود کے سر پرستیالہ سید ندیم جعفری سید عبداللہ رشید سینئر نائب صدر ماجد سید رو جرنل سیکٹری رانہ ظلفکار علی نے خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر دکھی انسانیت کی خدمت کا دائرہ کار وسیع کرنے اور مزید شبعجات میں خدمات سر انجام دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا اس موقع پر دیوار مہربانی منصوبے کو فعل کرنے اور شہر میں چار پوائنٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا جہاں مخیر حضرات اپنا غیر ضروری سمان وہاں رکھ جایا کریں گے اور ضرورت مند اپنی منشہ اور ضروریات پر وہاں سے بلا ٹوک لے جایا کریں گے یاد رہے کچھ سال قبل دیوار مہربانی ویلکم روڈ نرز تحصیر ریسٹ آوس کی بیرونی دیوار پر بنایا گیا تھا اس کو فعل بھی کیا جائے گا بہت شکریہ راہ سے درجم ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں مانسیرہ سے جہاں آج صبح ہزارہ ایکسپریس وے پر اچھٹیاں انٹر چینج کے قریب پک اپ اور ٹرک میں تصادم ہوا اس کے انتیجے میں چار افراد موقع پر جانبک جبکہ ایک شدید صحبی ہوا جانبک افراد میں ارسلان، اسد علی، ناصر علی اور زہمی ہونے والو میں زہیر عباد شامل ہیں جس کو اپٹا وال ریفر کر دیا گیا رکھ کرتے ہیں حافظ آباد کا جہاں پولیس نے محبک کاروئیوں میں چار منشاعت فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے چار ہزار چھے سو پچاس گرام چرس برامت کر لی تھانہ سٹی ہافظ آباد پولیس نے منشاعت فروشوں اسمان اور حلیل سے دو ہزار چار سو پچاس گرام چرس جبکہ تھانہ صدر ہافظ آباد پولیس نے منشاعت فروش اکرام سے دو ہزار دو سو گرام چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گرفتار منشاعت فروشوں سے مزید تفصیح جاری ہے ڈی پیو ڈاکٹر ریزوان احمد کا کہنا ہے کہ منشاعت جیسی لانت سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے منشاعت فروشوں کے حلاف کاروئیاں جاری رہیں گی وزیراعظم عمران خان تین روزہ دورے پر جدہ سعودی عرب پہنچ گئے وزیراعظم کا جدہ ائرپورٹ پر پورت پاک استقبال سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا اس خوالے سے مزید جانتے ہیں سنا شعب سے جی سنا اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس وزیراعظم عمران خان تین روزہ دورے پر جدہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں وزیراعظم کا جدہ ائرپورٹ پر پورت پاک استقبال وزیراعظم کا استقبال سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا وزیراعظم کو سعودی عرب کے ولی اہد امیر محمد بن سلمان نے دورہ کی دعوت دی تھی وزیراعظم دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی ولی اہد امیر محمد بن سلمان اسلامی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل آئیما حرمین شریفین سعودی عرب کے مذہبی و سیاسی قیادت اور پاکستانی کمیونٹی سے ملقات کریں گے وزیراعظم عمران خان کل مدینہ منورہ جائیں گے تجارت سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبہ اجات پر تبادلہ خیال ہوگا مختلف شعبوں میں مفاہمتی یاد داشتوں پر بھی دستخط ہوں گے بہت شکریہ سنا شعب ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا وزیراعظم عمران خان تین روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گے دورے کے دوران وہ سعودی ولی اہد سمیت اہم سعودی شخصیات سے ملقاتیں کریں گے وزیراعظم روزہ رسول پر حاضری اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے دورہ سعودی عرب کے موقع پر ہاتون اول بشرا بی بی بھی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں گورنر سندھ گورنر کے پی وزیر حرجہ اور وزیر داہلا بھی ساتھ ہیں سینیٹر فیصل جاوید اور صوبائی وزیر حراک پنجاب علیم خان بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں دورے کے دوران وزیراعظم عمران خان آہم سعودی شخصیات سے ملقاتیں کریں گے وزیراعظم عمران خان تین روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گے وزیراعظم عمران حان تین روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے وزیراعظم عمران حان کا جدہ ائرپورٹ پر پورت پاک استقبال کیا گیا وزیراعظم کا استقبال سعودی ولی ایل شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا اس موقع پر ہاتون اول بشرا پی بی بھی ان کے ہمراہ تھی ایس ایچو وومن انسپیکٹر محمد لگاری نے فہاشی کے ایڈے پر چھاپا مار کر مجیمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ایس ایس پی میرپور خاص فیصل بشیر میمن صاحب کی حدارت پر ایس ایچو وومن مومن لگاری اور اے ایس ای ہوا کی رمضان و مبارک میں قائم خوفیہ وخاشی کے ایڈے پر کامیاب کروئی آئیشہ جٹ نامی لڑکی برامت ملزیمان پاندی اور محرم مینگریوں گرفتار تفتیش کے دوران ملزیمان نے اعتراب کیا کہ وہ دیگر شہروں سے لڑکیاں حرید کر جسم فروشی کا کام کرواتے ہیں ملزیمان کے حلاف مقدمہ وومن تھانے میں درج کر لیا گیا آرہ والا موسم گرمہ کا خوش ذائقہ پھال آڑو پکر تیار ہوتے ہی آرہ والا میں آڑو کے باغع شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں خوش ذائقہ اور تھنڈی تاثیر کا حامل پھال آڑو بچوں اور بڑوں کی پسند ہے مزید جنتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر علی کمبو کی اس ریپورٹ میں گرمی کے موسم میں وٹامن سے برپور آڑو کی کیا بات ہے گرم موسم میں تھنڈی تاثیر کا حامل پھال آڑو طبی لحاظ سے بہت مفید سمجھا جاتا ہے آرہ والا کے علاقے انہی بھی میں آڑو کے باغعات بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں یہ باغ آرہ والا میں لگایا ہے آڑو کا سواد کی نصف سے پہلے ہمارا یہ تیار ہو جاتا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم یہ بھیج رہے ہیں تو ذائقہ ہمارا بہت اچھا ہے شہری سیرو تفریق کے ساتھ ساتھ خوشت ذائقہ آڑو اپنے ہاتھوں سے پودوں سے اتار کر کھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں آڑو ذائقہ میں بے مثال ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے کامرا ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو آر این این نیوز عارف والا ڈی پیو قصور عمران کشور کی خصوصی ہدایت پر تھانا شہیم پولیس کی بڑی کاروائی مویشی چور گینگ کے تین افراد گرفتار ایس ایچو سید افتغار بخاری اور سب انسپیکٹر عظیم حفیظ نے اپنی ٹیم کو تشکیل دے کر بڑی کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو اسلس میت گرفتار کر لیا اس خوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائدے چودری فہیم کا سم سے جی فہیم اگہ کیجئے گا گیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل ڈی پیو قصور عمران کشور کی خصوصی ہدایت پر تھانا تھے شہیم پولیس کی بڑی کاروائی مویشی چور گینگ کے تین افراد گرفتار ایس ایچو سید افتغار بخاری اور سب انسپیکٹر عظیم حفیظ نے اپنی ٹیم کو تشکیل دے کر بڑی کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو اسلس میت گرفتار کر لیا چار اکنی ڈکیٹ گینگ میں سے عبداللطیف زین اور ناصر ڈکیٹی کے ارادے سے ٹوڑے پور فاتک ریلوے کے پاس چھپ کر بیٹھے تھے پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے موقع پر گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے نجائز اسلحہ دو عدد پسٹل تیس بور پانچ زرب گولیوں درانے تفسیر چوری کی گئی سات معاشی گائیں برامت گرفتار معاشی چور گینگ متحد بارداتوں میں پولیس کا مطلوب تھے گرفتار ملزم تھانا تھے شاکب کے حدود ٹوڑے پور کے قریب روڈ پر لاکہ لگا کر لوٹ مر کرتے تھے تھانا تھے شاکب پولے کی اچھی کارگردگی پر ڈی پی اور قصور عمران کشور نے ایس ایچو سید افتخار بخاری سب انسپیکٹر عظیم حفیظ اور پولس ٹیم کو شابش دی چودری فہیم کاسیم نمیندہ قصوصی آر این این نیوز قصور بہت شکریہ فہیم چودری ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا تھانا گھر فتشہ کے نواہی چک چار سو تری پن گاؤ بے میں مسلح ڈکیت گینگ کی کروائی مسلح ڈکیت گینگ اہل حانہ کو یرگمال بنا کر پانچ گروہ کا صفایہ کر گئے اس خوالے سے مزید جانتے ہیں ظہور سیالوی سے جی ظہور اگاہ کی جیگہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل خبر شامل کرتے ہیں تاندلین والا پہ جہاں پہ پولیس تھانا گھر خواب خرگوش کے مزے لیتی رہی اور ڈکیت گینگ گھنٹوں لوٹتے اور فیرنگ کرتے رہے تھانا گھر فتشہ کے نواہی گاؤں چک نمبر چار سو تری پن گابے میں مسلح ڈکیت گینگ کی کاروائی مسلح ڈکیت گینگ اہلے خانہ کو یرغمال بنا کر پانچ گروہ کا صفایہ کر گئے تھانا گھر کے نواہی گاؤں چک نمبر چار سو تری پن گابے میں مزشتہ رات تقریباً بارہ بجے چودہ ڈکوں پر مشتمل مسلح ڈکیت گینگ کئی گروہ کا صفایہ کر گیا اہلے آنے علاقہ کا سی پیو فیصلہ بات سے نوٹس لینے کا مطالبہ زہور سیالوی ممیدہ آر این نیوز تاندلین والا بہت شکریہ زہور سیالوی ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا حبر شامل کرتے ہیں سکھر سے جہاں عوام نے حکومتی احکامات کو خواہ میں اڑا دیا نہ مازک اور نہ ہی سماجی فاصلے کا حیار رکھا گیا اس خوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ندیم راجپوت سے جی ندیم اقاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل میں اس وقت وجود ہوں سکھر کے مشروع ترینی علاقے میں حکومت لاگڑوں نہ لگائے تو اور کیا کرے آج دوپیر کے وقت کوئی سٹوٹ سکھر کا منظر آپ دے سکتے ہیں سکھر کے ہری لگے شاہ بزار گھنڈا گھر مارس بزار میں عوام کا سمندر جیسے عجم یوں لگتا ہے انتظامیہ بے بس اور تلاچہ نظر آ رہی ہے نہ ہی ماسے نہ ہی سماجی فاصلہ نہ ہی کرونا وائرس کا ڈر آخر انتظامیہ کرے تو کیا کرے جی بہت شکریہ ندیم راجبوت ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا ڈیپٹک کمیشنر راو پرویز اختر کا سستہ رمضان بزار برلاول ٹاؤن اور مشین وحلہ کا دورہ انہوں نے سستے رمضان بزار میں دستیاب کی گئی روز مرہ استعمال کی ایشیا کا سستے دامو فراہمی کا جائزہ لیا اس خوالے سے مزید جانتے ہیں نمان علی سے جی نمان آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ بلکل ڈیپٹک کمیشنر راو پرویز اختر نے سستے رمضان بزار میں دستیاب کی گئی روز مرہ استعمال کی ایشیا کا سستے دامو فراہمی کا جائزہ لیا اور بالحصوص آٹا اور چینی کے اسٹال پر سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں استفسار کیا انہوں نے رمضان بزار میں مطلف اسٹال پر ایشیا خردنوش کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ قیمتوں کا بھی جائزہ لیا ڈیپٹک کمیشنر راو پرویز اختر نے ہرداری کے لیے آنے والے افراد سے مزیر اللہ پنجاب سہدار عثمان بزار کی طرف سے فراہم کیے گئے ریولیف پیکج کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ حکومت پنجاب نے رمضان بزار قائم کر کے ہرداروں کو ریعتی نرحوں پر ایشیا ضرورت کی فراہمی ممکن بنائی ہے انہوں نے چینی کے کاؤنٹر پر بھی چینی کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا جی بہت شکریہ نمان علی ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا ایس ایس پی بدین کے سخت احکامات کے بعد تلہار پولیس ان ایکشن دو دن قبل وارڈ نمبر پانچ سے اگواہ ہونے والی لڑکی کو پولیس نے جڑو سے بازیاب کروا لیا اگواہ میں ملوث عزیز پتافی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ایس ایس پی بدین شبیر سٹار کے سخت احکامات پر ایس ایچو دنی بخش مری بھما اسٹاف نے جڑو میں خوفیہ اطلاع ملنے پر چھاپا اگواہ میں ملوث ملوث عزیز پتافی کو پولیس نے گرفتار کر لیا لڑکی کو باحفاظت بازیاب کروا لیا ہے رابطہ کرنے پر ایس ایچو دنی بخش مری نے کہا کہ دو دن پہلے شہر سے اگواہ ہونے والی لڑکی کو پولیس نے بازیاب کروا لیا ہے جبکہ اگواہ میں ملوث 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 کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ لڑکی کو کوٹ میں پیش کریں گے کوٹ کے اکامات پر سپیشل برانچ کی امرہ رات بھر مختلف علاقوں میں اچانک چھاپے مارے چھاپوں پر کار رمائیاں چاک نمبر دو سو چھبیس چاک نمبر دو سو تیس رمانہ چاک نمبر دو سو دس اور نوشیرہ دوست محمد بریج اور دیگر علاقوں میں کی گئی کار رمائیوں کے دوران ساڑھے سات لاکھ روپے مالیت کی پچاس کلو گرام کی اکتالی سو پچاس بوریاں گندم برامہ سٹاک کی گندم سرکاری فور سنٹر جامعہ باد منتقل کر دی اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشٹر بانا میڈم اکرا مصطفیٰ کا کہنا تھا چینی اور گندم بلیک میں فروکت کرنے بالوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا ان کے خلاب بلا امتیاز کار رمائیوں جاری رہیں گی چھاپوں اور کار رمائیوں کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا کیمرہ بین محمد عارف ڈیکو کے ساتھ محمد افزر رمانہ بوانہ بہت شکریہ افزر رمانہ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا لالیاں کے رمضان بزار میں بے ذابطگیاں اروج پر ہیں لاکھ روپے لاغت سے لگائے گے رمضان بزار میں سہولیات کا فقدان ہونے کے ساتھ ساتھ تحصیل انتظامی کی ادم توجہ بھی اور روج پر شہروں کا آلہ حکم سے نوٹس لینے کا مطالبہ اس خوالے سے مزید جانتے ہیں ملک صدیق خیدر سے جس صدیق بتائی گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل لو لالیاں تحصیل لالیاں میں لگائے گئے سستہ رمضان بزار جو چناب نگر لالیاں اور جھنگ روڑ پر لگائے گئے ہیں جن میں اکثر سارفین کے ساتھ دکھہ دیئی ہو رہی ہے ایک سو پچاس گرام سے دو سو گرام تک کم تول دیا جا رہا ہے جبکہ یہ شکایات جب تحصیل لالیاں کے انتظامی سربراہ محترم فضل عباس صاحب کو لگائی گئی تو وہ برا مان گئے اور اُلٹا صحافیوں سے دشمنی پر اتر آئے اور صحافیوں کو اچھا نہ سمجھنے لگے اس بات کو لے کر جب ایک نیجی چینل کے ریپورٹر نے یہ چیزوں میڈیا پر دی تو اس کے بھی دشمن بن گئے جبکہ دوسری جانب کرونا ایسو پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آلہ حکام کے وزر کے بعد اشیاء خردنوش کے اکثر سٹال غیب ہو جاتے ہیں علاوہ ازیسٹر کمیشنر لالیاں فضل عباس بھی عملہ سمایت غیب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ رمضان بزار میں ایک لو چینی میں ڈیڑھ سو گرام سے دو سو گرام تک کم تولنا معبول بن چکا ہے جبکہ یہی بات ایک نیجی چینل کے ریپورٹر نے آؤٹ کی تو اسیسٹر کمیشنر فضل عباس برا مان گئے اور کہا کہ چھوٹی بڑی بات نہیں جس کا ویویلہ مچایا جا رہا ہے اس کے بارکت کے بن تین لاکھ سے زہد پر مجھ سے مل شہر میں آٹسٹالز ہیں رمضان بزار لگایا گیا انتظامیہ شایخ خردنوش کے سٹال میں انتہائی غٹیہ چیزیں فرخص کروا رہی ہے اور شہری مجبوراً وہ چیزیں خرید رہے ہیں شہری یوں نے عالی حکام سے ڈی سی چینیوٹ وزیر اللہ پنجاب اور دیگر علباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل لالیا کے ان یہ جو ہیں سستے رمضان بزار جو رمضان المبارک میں عمام الناس کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے ریلیف دینے کی بجائے الٹا لوٹ رہے ہیں ان پر ان کا نوٹس لیا جائے اور ان میں کم تولی جانے والی اشیاء اور ناکس اشیاء جو عمام کو زبردستی تھونسی جا رہی ہیں اس کا نوٹس لے کر عمام کو دادرسی دی جائے جی بہت شکریہ ملک صدیقی ادھر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں ظاہر پیر سے جہاں بشیر احمد بیٹا جعفر حسین موزا چیک ایک سو پانچ این پی کے رہائشی نے پریس کلاب ایم زی ظاہر پیر میں پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بشیر احمد بیٹا جعفر حسین نے کہا کہ میں اور میری بیوی نظیرہ بیوی بیٹا جعفر حسین گندم کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے کتنے میں انور اقبال عرفان قرار حسین وہاں آگے تو تقرار گالی گلوچ کرتے ہوئے کہا کہ یہ زمین ہماری ہے تو ہم نے کہا کہ اگر یہ زمین تمہاری ہے تو اس کے کاغذات دکھائیں تو وہ تیش میں آ کر ہم پر لاتھیوں اور دانتری سے مجھے اور میری بیوی نظیرہ بیوی پر تشدد کر کے زہمی کر دیا محمد زفر اور نظیر احمد ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں متاثرین کا آلہ حکام سے نوٹس لے کر انصاف کی اپیل احمد پور شرکہ کے نواہی علاقہ موزاں واہی موچیاں تھانا نوشیرہ جدید کی حدود بستی ڈاہیر میں چوری کے گنونے دندے میں ملوث ناصر نظیر اور سرخی احمد نے علاقہ موززین کی موجودگی میں خلف اٹھا کر چوری کے گندے دندے میں ملوث ہونے سے توبہ کی تھی اس خوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک احسن گروہ سے جی احسن اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس احمد پور شرکہ داہر برادری سے تعلق رکھنے والے ناصر نظیر اور منیر احمد نے علاقہ موززین کی موجودگی میں ملک محمد مکی کونسلر یوسی جانوالا سید زفر عباس بخاری سید ارفان حیدر بخاری اور دیگر موززین کی موجودگی میں حلف المیان دیتے ہوئے اللہ کے گھر میں موجود ہو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اس دو نمبر زندے سے محمیشہ کے لئے توبہ کر لی ان کا کہنا تھا کہ ہم ان دونوں بھائیوں کا آج سے کسی چوری یا کسی چور سے واسطہ نہیں ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا کسی اور چوری کے شبہ میں رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ہمیں تھانہ نوشہ رجدید کی پولیس و دیگر تھانے کی پولیس بلا وجہ تنگ نہ کرے پہلے جو ہم دو نمبر کام کرتے رہے ہیں اور شراب چوری وغیرہ تو آج ہم نے حلف اٹھایا ہے اور ہم ایسا دوبارہ کام کبھی نہیں کریں گے بہت شکریہ ملک ایسا گروہ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آر این ای نیوز اسی کے ساتھ مجھے عمیر امجد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ رگز یہ ہے پہچان گجرہ والا کی میرا آنا ہمار سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہے یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچیز انکریز ہوں گجرہ والاکر یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئی ہے کہ جو آئی ہے کہ جو آئی ہے کہ سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جو آئی ہے لیکن یہ ایک مزید برانچیز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانے امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا ران امر جنر سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے میں ران امر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں ران امر جنر سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ ران امر جنر سور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رات ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے